سعودی عرب کی حکومت نے روہ برس کرونا وائرس کے پیش نظر حج کے شرکا کی تعداد محدود رکھنے اور صرف سلطنت میں مقیم افراد کو حج کرنے کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں پہلے بھی کئی بار حج منسوخ ہوتا رہا ہے ماضی کی ان اوراک پر وقت کی جمعی دھول کو ہٹانے کے لیے میں ہوں ہدا اکرام اور آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ سعودی خبریں سائدارے اس پی اے کے مطابق بائیس جون کی شب سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے ایک سو اسی سے زائد ممالک میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے پیش نظر محدود تعداد میں سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کے شہریوں کو حج کا موقع دیا جائے گا جبکہ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹوٹر پر بھی سعودی وزارت حج عمرہ کی اس فیصلے کے متعلق آگاہ کیا گیا سعودی وزارت حج عمرہ نے بیان میں مزید کہا کہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں پانچ لاکھ کے قریب اموات ہو چکی ہیں اور ستر لاکھ سے زائد افراد اس وائرس سے متاثر ہیں کرونا کی وبا اور روزانہ عالمی سطح پر اس وائرس کے متاثرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ روان برس 1441 حجری کے حج میں سعودی سلطنت میں مقیم مختلف ممالک کی آزمین کو محدود تعداد میں شریک کیا جائے گا سعودی وزارت حج عمرہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ حج محفوظ اور صحت مند ماحول میں ہو کرونا سے بچاؤ کے تقاضے پورے کیے جائیں آزمین حج کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھا جائے اور انسانی جان کے تحفظ سے متعلق اسلامی شریعت کے مقاصد پورے کیے جا سکیں یاد رہے کہ کوویڈ نائنٹین کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سعودی حکومت نے اس سے قبل اپنے مقدس مقامات پر عمرے کی ادائیگی بھی موتل کر دی تھی واضح رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث تیرہ سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد ہے سعودی حکومت نے کرونا کے باعث لاکڈاؤن بھی باعث جون سے ختم کر دیا ہے جس کے بعد معامولات زندگی بحال ہو گئے ہیں اب جبکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پیش نظر روا برس حج کو محدود کرتے ہوئے صرف ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے وہی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل حج کب کب اور کتنی مرتبہ بنسوخ کیا گیا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ حج 639 عیسویں یعنی 6 حجری کو پیغمبر اسلام کی قیادت میں ادا کیا گیا تھا اس کے بعد یہ فریضہ ہر سال ادا ہوتا رہا اگرچہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی سال حج نہیں ہو سکے گا لیکن اس کے باوجود تاریخ میں تقریباً چالیس مواقع ایسے ہیں جن میں حج ادا نہ ہو سکا اور کئی بار خانہ کعبہ حاجیوں کے لیے بند رہا اس کی کئی وجوہات تھیں جن میں ویت اللہ پر حملے سے لے کر سیاسی جھگڑے وبا سیلاب چور اور ڈاکوں کی حاجیوں کے قافلے لوٹنا اور موسم کی انتہائی لہر شامل ہے سن 865 میں اسماعیل بن یوسف نے جنہیں اسفاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بغداد میں قائم اباسی سلطنت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور مکہ میں عرفات کے پہاڑ پر حملہ کیا ان کی فوج کے اس حملے میں وہاں موجود حج کے لیے آنے والے ہزاروں زائرین حلاک ہوئے اس حملے کی وجہ سے اس سال حج نہ ہو سکا سن 930 میں قرامتہ فرقے کے سربراہ ابو طاہر الجنابی نے مکہ پر ایک بھرپور حملہ کیا جس دوران اتنی لوٹ مار اور قتل و غارت ہوئی کہ کئی سال تک حج نہ ہو سکا اس حملے کو سعودی شہر مکہ پر سب سے شدید حملوں میں سے ایک جانا جاتا ہے سعودی عرب میں قائم شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن فور ریسرچ انڈ آرکائیو میں چھپنے والی ایک رپورٹ میں اسلامی تاریخ دان اور احادیث کے ماہر عزبی کی کتاب اسلام کی تاریخ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 316 حجری کے واقعات کی وجہ سے کسی نے قرامتہ کے خوف کے باعث اس سال حج ادا نہیں کیا حج صرف لڑائیوں اور جنگوں کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوا بلکہ یہ کئی سال سیاست کی نظر بھی ہوا سن 983 عیسویں میں عراق کی عباسی اور مصر کی فاطمی خلافتوں کے سربراہان کے درمیان سیاسی کشمہ کش رہی اور مسلمانوں کو اس دوران حج کے لیے سفر کرنے نہ دیا گیا اس کے بعد حج 991 میں ادا کیا گیا شاہ عبدالعزیز فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق 357 حجری میں ایک اور بڑے واقعے کی وجہ سے لوگ حج نہ کر سکے اور یہ واقعہ دراصل ایک بیماری تھا رپورٹ میں ابن خطیر کی کتاب آغاز اور اختتام کا حوالہ دے کر لکھا گیا ہے کہ الماشری نامی بیماری کی وجہ سے مکہ میں بڑی تعداد میں امواد ہوئیں بہت سے زائرین راستے میں ہی ہلاک ہوئے اور جو لوگ مکہ پہنچے بھی تو وہ حج کی تاریخ کے بعد ہی وہاں پہنچ سکے سن 1831 میں انڈیا سے شروع ہونے والی ایک وابا نے مکہ میں تقریباً تین چوتھائی زائرین کو ہلاک کر دیا یہ لوگ کئی ماہ کا خطرناک سفر کر کے حج کے لئے مکہ آئے تھے اسی طرح 1837 سے لے کر 1858 میں دو دہائیوں میں تین مرتبہ حج کو منسوخ کیا گیا جس کی وجہ سے زائرین مکہ کی جائب سفر نہ کر سکے سن 1846 میں مکہ میں حیزے کی وابا سے تقریباً پندرہ ہزار افراد ہلاک ہوئے یہ وابا مکہ میں سن 1850 تک پھیلتی رہی لیکن اس کے بعد بھی کبھی کبار اس سے اموات ہوتی رہی اکثر تحقیق کاروں کے مطابق یہ وابا انڈیا سے زائرین کے ذریعے آئی تھی جس نے نہ صرف ان کو بلکہ مکہ میں دوسرے ممالک سے آنے والے بہت سے دیگر زائرین کو بھی متاثر کیا تھا مصری زائرین جوک در جوک بہرہ احمر کے ساحلوں کی طرف بھاگے جہاں انہیں قرنٹینہ میں رکھا گیا یہ وابا بعد میں نیو یوک تک پھیلی یہاں یہ بات بھی قبل ذکر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں حیزے کی وابا کے خاتمے کے لئے کرنٹینہ پر خصوصاً زور دیا گیا تھا سن 417 حجری کو عراق میں شدید سردی اور سیلابوں کی وجہ سے زائرین مکہ کا سفر نہ کر سکے اس طرح شدید سرد موسم کی وجہ سے حج کو منسوخ کرنا پڑا سن 1344 حجری میں خانہ کعبہ کے غلاف قصوہ کو مصر سے سعودی عرب لے جانے والے کافلے پر حملہ ہوا جس کی وجہ سے مصر کا کوئی حاجی بھی خانہ کعبہ نہ جا سکا یہ عیسمی کے حوالے سے 1925 کا سال بنتا ہے تاہم یہ بات بھی قبل ذکر ہے کہ جب سے سعودی عرب وجود میں آیا ہے یعنی 1932 سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں حج کبھی نہیں رکا